پی ایل ڈی دوزار آٹھ ایس سی ون فور سکس سپریم کورا پاکستان کی ججمنٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کہ بینامی کی جو ٹرانزیکشن ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے دو ایلیمنٹس بڑے ضروری ہیں سپریم کورا پاکستان یہ قرار دے تو اس میں جناب پہلا ایلیمنٹ تو یہ ہے کہ ایک اصل مالک جو ہے نا جو پیسے دے رہا ہے اور جو ظاہری مالک ہے جس کے نام پہ وہ خردی جارہی ہے یہ آپس میں کوئی معایدہ کر لیں وہ ایلیمنٹ لکھ کر بھی کیا جا سکتا ہے ایمپلائیڈ بھی ایمپلائیڈ کیا کہ جدا ٹھیک ہے ہم نے یار یہ پروپرٹی تمہارے نام خریب ہو اکثر لوگ خریب لیتے ہیں ملازم کے نام پہ خریب لیتے ہیں جیسے اپنے سنا ہوگا جی باہر سے پیسے آ رہے ہیں ملازم کے ایکاؤنڈ میں جا رہے ہیں سیاسدان اکثر ایسا کرتے ہیں سیاسدان کی مبتا چلتا ہوگا کہ جناب وہ برف والے کے کھاتے میں فلودے والے کے کاؤنڈ میں اتنے کیسے آ گئے ہیں بہرحال ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو اس پہ فرسٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ ان کا آپس میں ایک ایک ایکسپریس یا ایمپلائیڈ ایگریمنٹ ہوا ہو کہ جناب یہ میں دے رہا ہوں پیسے میں دے رہا ہوں پھلال تمہارے نام لگوا رہا ہوں یہ ایک فیکٹر اس پہ دیکھا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ سیکنڈ ایلیمنٹ ریکوائیڈ ٹو بی پروو اس دیکھا جائے گا کہ جو حقیقی پرچیزر ہے اور جو سیلر ہے ان کے درمیان جو معایدہ ہوا اس میں جو ظاہری مالک تھا آسٹن سیبل آنر تھا جو اصل مالک نہیں تھا وہ پارٹی نہیں ہوگا یہ بھی ڈیٹرمن کرنے کا ایک فریقہ ہے ناظرین اکرام ہم نے دیکھا کہ اسینچل ایلیمنٹ فارڈیٹرمنی نیچر آف ٹرانزیکشن ان بینامی ٹرانزیکشن کیا ہو سکتی ہیں اس میں سیکشن پورٹی ون ٹرانسورہ پاپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی کے تحت ہم نے بات کی اٹھارہ سو بیاسی بات کی آخری